ایسے ڈائیبیٹک پیشنٹ چاہے وہ ٹائپ ون پیشنٹ ہے چاہے ٹائپ ٹو پیشنٹ ہے اور ان کی ڈائیبیٹیز یا بلڈ شگر لیول نارمل چلی آ رہی ہے اور وہ کسی بھی ڈائیبیٹیز کی پچیتگی میں مبتلا نہیں ہے پہلا سوال تو وہ جو اکثر اپنے موالج سے کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اسپیشلی آفٹر زوہر وہ بہت زیادہ اگزرشن یا ہیوی کام بلکل مت کریں لائٹ اکٹیویٹیز کو کانٹینیو کریں بکرس سلولی اینڈ گراجولی بلڈ شگر لیول فال کرنے سے ہائپو گلاسیمیا ہو سکتا ہے اسلام علیکم مینا نام ڈاکٹر پیمینہ ہے اور میں جنا ہوسپیٹل میں ایسے کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن کام کر رہی ہیں یہ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور رمضان شروع ہونے سے پہلے شگر کے مریض اکثر مختلف طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا نظر آتے ہیں پہلا سوال تو وہ جو اکثر اپنے موالج سے کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو سہر اور افتار میں انہیں کس ڈائیٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور کس ڈائیٹ سے پر ہیس کرنا چاہیے یہ سیکنڈ ایک امپورٹنٹ کوسٹن ہے جو شگر کے مریض عام طور پر اپنے ڈاکٹر سے کرتے ہیں سو پہلا سوال کہ کیا شگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں ایسے ڈائیبیٹک پیشنٹ چاہے وہ ٹائپ 1 پیشنٹ ہے چاہے ٹائپ 2 پیشنٹ ہے اور ان کی ڈائیبیٹیز یا بلڈ شگر لیول نارمل چلی آ رہی ہے اور وہ کسی بھی ڈائیبیٹیز کی پچیتگی میں مبتلا نہیں ہے جیسا کہ کوئی گردوں کا مرس لاحق نہیں ہے دل کا کوئی سویر آرزہ لاحق نہیں ہے اور ان کو کوئی اور کمپلیکیشنز جو کہ ڈائیبیٹیز سے ریلیٹیڈ ہیں ایسا نہیں ہے اور شگر کافی لمبے عرصے سے نارمل رینج میں فال کر رہی ہے تو ایسے ڈائیبیٹک پیشنٹ بلکل روزہ رکھ سکتے ہیں اب سیکنڈ کوئیسٹن کے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو روزے میں سہر میں کیا استعمال کرنا چاہیے اور افتار میں کیا استعمال کرنا چاہیے تریڈیشنلی ہمارے ہاں سہر میں روٹی کو پریفر کیا جاتا ہے تو ڈائیبیٹک پیشنٹ بلکل روٹی استعمال کر سکتے ہیں وہ درمیانے سائز کی دو روٹیوں کے ساتھ گھر میں جو بھی سالن بنا ہوئے جس میں آئل مناسب مقدار میں موجود ہے اور ساتھ میں دہی استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو چائے امیجیٹلی آفٹر میل رکمنڈڈ نہیں ہے لیکن اگر وہ چائے لینا چاہتے ہیں سہر میں تو بغیر چینی گھر شکر کے وہ چائے بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی سہری میں اس میل کو اٹلیسٹ ہاف این آور بیفور کمپلیشن آف سہر استعمال کر لیں تاکہ اس کے بعد وہ پانی ہائیڈریشن لیول اپنا بہتر رکھنے کے لیے پانی کے لیے مناسب وقت بچا لیں اس میں رکمنڈڈ یہ ہی ہے کہ اٹلیسٹ دو سے تین گلاس پانی لازمی استعمال کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن کے چانسز کم کیا جا سکیں اسی طرح سے شکر کے مریضوں کے لیے یہ رکمنڈڈ ہے کہ اسپیشلی آفٹر زوہر وہ بہت زیادہ ایکزرشن یا ہیوی کام بلکل مت کریں لائٹ ایکٹیوٹیز کو کانٹینیو کریں بیکس سلولی اینڈ گراجولی بلڈ شکر لیول فال کرنے سے ہائیپو گلاسیمیا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ روزہ کھلنے سے کچھ گھنٹے پہلے تھنڈے پسینے آ رہے ہیں ناکاہت یا کمزوری حد سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو بلڈ شکر لیول ایک مرتبہ چیک کر لینا بہت ضروری ہے اور اگر شکر لیول سیونٹی سے نیچے فال کر رہا ہے تو روزہ افتار کر لینا بہتر ہے بیکس ادر وائز ہائیپو گلاسیمیا ہونے کے چانسز آر پوائیٹ آئی اسی طرح سے اب سیکنڈ ایس کہ ڈائیبیٹک پیشنٹس کو افتار میں کیا استعمال کرنا چاہیے ڈائیبیٹک پیشنٹس جن کی ڈائیبیٹیز یا بلڈ شکر لیول نورمل رینجز میں آ رہی ہے وہ بلکل ایک جوڑ سے جو کہ ہماری ٹریڈیشن بھی ہے اسے روزہ افتار کر سکتے ہیں مشروبات جو کہ ہمارے ہاں ٹریڈیشن سمجھی جاتی ہے ان سے ایوائیڈ کرنا چاہیے بیوریچز، شکری ڈرنگز شربت یہ چیزیں ڈائیبیٹک پیشنٹس کو افتار میں استعمال نہیں کرنی چاہیے اسی طرح سے فرائیڈ آئیٹمز جیسے سموزے پکوڑے یہ بھی شکر کے مریضوں کو ایوائیڈ کرنی چاہیے تاہم بہت تھوڑی قوانٹیٹی میں ایک سے دو پکوڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں بیسٹ سٹریٹیجی یہ ہے کہ شکر کے مریض ایک کجور سے روزہ کھولیں اس کے بعد فروٹ چاٹ لیں اور اس کے بعد ایک پروپر میل استعمال کریں جس میں روٹی استعمال کریں سالن استعمال کریں بعد میں چاہ لے سکتے ہیں سہر اور افتار کے درمیان میں اپنا وارٹر انٹیک اس کو بہت اچھا رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور ویل ہائیڈریشن جو ہے وہ کافی ساری کامپلیکیشنز جو کہ روزے کے دوران ڈیابیٹک پیشنٹس میں ہو سکتی ہے اس کو پریونٹ کر سکتی ہے